حق کو سلامتی کو یقین کو نماز کو یک جا اگر کرے تو نتیجہ حسین ہے ایک جا اگر کرے تو نتیجہ حسین ہے بچپن کی ہے یہ شان یہ رتبہ یہ مرتبہ خطبہ یہ مرتبہ ظلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے ظلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے تاریکیوں کا دوسرا ایک نام ہے یزید تاریکیوں کا دوسرا ایک نام ہے یزید ایک نام ہے یزید خود نور اور نور کا پانا حسین ہے خود نور اور نور کا پانا حسین ہے پانی ترس گیا پانی ترس گیا اس کے لگوں کے چھونے کو پانی ترس گیا یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے زخموں سے ہے سجا ہوا خود سر سے پیر تک زخموں سے ہے سجا ہوا خود سر سے پیر تک لیکن خدا کے دین کا مسیح حسین ہے لیکن خدا کے دین کا مسیح حسین ہے اے عزمت حسین جو عقل سلی میں عقل سلی میں سچ تو یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے سچ تو یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے کیسے بتاؤں آپ کو زیادہ حسین ہے پیسا قالوا لنبی لہم عصر لنا ملکا نکاتلا فی سبیل اللہ صلوات اللہ محمد محمد حضرت خدا بندی عالم ارشان کر مارا ہے تو جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے آپ کوئی بادشاہ مطلب دائیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں قوم میں جا جائے سے جب آگئے ہیں یہ ایک واقعہ ہے کہ جو قدابندی عالم اپنے حبیب کو یاد دی جا رہا ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ واقعہ کی کتاب ہے کہانیوں کی کتاب ہے اور اس میں عام انسانوں کی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ اس میں نبیوں کی کہانیاں ہیں اور معصوموں کی کہانیاں ہیں عزیز آنے کرامی خدا بندی عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ حبیب اس وقت کو یاد درو کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے کچھ بادشاہ مطلب کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ ہمیں درائے ہوتے ہاتھ پہیں یہ واقعہ کس کا ہے یہ واقعہ ہے جناب شمعی نبی کا جناب شمعی کے پاس ان کے اس صحابیوں کے پاس آئے اور آکے کہنے لگے کہ ہمیں قوم جالود نے جوہے کو تن کا کٹھتا ہے آپ ہمارا رہبر ہمارا حاکم ہمیں سے چن دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں یعنی اپنا جانشید بنا دیں تو شمعی نبی نے کہا ہے میرے صحابیوں اہم کے ساتھ پیٹنے والوں یہ بتاؤ تم سے یہ کس نے کہا کہ نبی اپنا جانشید خود بنایا کرتا ہے تم سے یہ کس نے کہا کہ نبی اپنا جانشید خود چنا کرتا ہے نبی اپنا جانشید اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صحیح ہے نبی اپنا جانشید خود نہیں چنتا نبی اپنا جانشید خود نہیں بناتا بلکہ نبی کا جانشید بنانا اللہ کا کام ہے اور اس کو دکھانا رسول اللہ کا کام ہے یعنی جو اس کے دور میں ہے رسول اس کو دکھانا اس رسول کا کام ہے تو عزیز آنگرامی جناب شمعیل نے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے ہو تو چلو ہم اس درخواست کو تمہاری اللہ کے حضور پر پیش کر دیں گے جو ادھر سے حکم ہوگا وہ ہم تمہیں سنا دیں گے اب ادھر سے حکم کیا ہوا جو حکم ہوا وہ جناب شمعیل نے اپنے صحابیوں کو سنایا حکم کیا تھا کہ خدا نے کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ تعلوت کو تمہارا حاکم بنا دیا اس کو تعلوت کو تمہارا حاکم بنا دیا یعنی شمعیل کا یانشید تعلوت کو بنا دیا جاؤ تعلوت کی ماتحقی میں رہتا کیا کرو جہا کرو اور چند کرو عزیز آنے گیرامی صحابیوں نے تعلوت کا نام سنا دیکھیں آپ ہماری طرح متوجہ رہیں گے ابھی آپ تک پوری بات پہنچے گی صحابیوں نے کیا ہے تعلوت کا نام سنا تو فوراں بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ وہ حاکم کیسے ہو سکتے ہیں وہ ریبر کیسے ہو سکتے ہیں حق ہمارا تھا کیونکہ ہم امیر آدمی تھے حق ہمارا تھا کہ خدا وندی عالم ہم کو جانشید چنتا ہم کو ریبر چنتا وہ تو یہ غریب آدمی ہے اسے جانشیدی کہا حاصل نہیں تھا تو پتہ جلا کہ یہ رسول کے دور کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے نمی آئے ہر ایک کے لیے یہی ہوا ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو گیا اور ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ جانشید ہم بن جائیں جانشیدی ہمارے ہاتھوں میں آ جائے تو جناب شمول نے کہا کہ اے میرے صحابیوں جب خدا وندی عالم کسی کو نبی کا جانشید بناتا ہے جب خدا وندی عالم کسی کو نبی کا جانشید چنتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ قوم کالا ہے قوم گورا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کالا ہے کون گورا کون امیر ہے کون غریب بلکہ وہ صرف اور صرف دو چیزیں دیکھتا ہے اور وہی دو چیزیں خدا وندی عالم نے تعلید میں دیکھی تو تعلید کو ہمارا جانشید بنا دیا اب وہ دو چیزیں بھی قرآن نے نوٹ کی کہا وہ کون سی دو چیزیں اللہ دیکھتا ہے جب کسی کو نبی کا جانشید بناتا ہے قرآن کہتا ہے خدا وندی عالم نے تعلید کو تمہارا جانشید اس لیے بنایا کہ وہ علم میں اور جسم میں تم سب سے زیادہ اس میں علم میں اور جسم میں تم سب سے زیادہ ہے پتا چلا کہ قرآن کی روح سے جانشید رسول کو بنے گا جو علم میں اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم ہو اور اپنے ہی زمانے میں سب سے زیادہ کیا ہو طاقت پر ہو وہ کیا بنے گا جانشید رسول بنے گا بہت توجہ قرآن میں دو چیزیں دیں کہ جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں وہ کیا ہو گیا جانشید رسول یعنی اپنے ہی زمانے میں سب سے زیادہ علم بھی رکھتا ہو اپنے ہی زمانے میں سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہو وہ جانشید رسول بنے گا یہ قرآن نے ہمیں فیصلہ سنا دیا اب آو گیا دور عمی میں عمی کے پاس دیکھیں علم بھی ہے شجاعت بھی ہے یہی تو وجہ ہے کہ خدا و اندرہ عالم نے کہا اے میرے حمید ابھی تک ہم نے جس کو بھی جان عشیب حصول بنایا اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھی ایک علم دیکھا ایک شجاعت دیکھی میں نے بنایا تو نے اعلان کر دیا لیکن عمی میں ان کی علاوہ بھی ہزاروں خصوصیات نظر آ رہی ہیں تو میرے حبیب ابھی کام کرتے ہیں ابھی تک جس کو بھی نبی کا جان عشیب بنایا ہم نے کوئی اصخاص احتمام نہیں کیا ہم نے حاجزوں کا احتمام نہیں کیا ہم نے غزیب کا میلان نہیں سنایا لیکن اب جب علی کے لئے اعلان کرے گے تو میرے حبیب غزیب کا میلان ہوگا کا جاؤں کا ممبر ہوگا اور ان کا جاؤں کے ممبر پہ جا کے غلیبہ مقدر کرنا ہمارا کام رہے گا دکھانا تمہارا کام رہے گا سنگذہ محمد وآلہ محمد وآلہ حیدری دکھانے کام رہے گا اے حیدری دکھانے محمد وآلہ محمد وآلہ بہت زیادہ نگرامی خلافت دو چیزوں پر خریدے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ کیا ہے علم رکھتا ہو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہو اب آؤ علی کے پاس دیکھیں کیا طاقت ہے علی کے پاس دیکھیں کیا اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم ہے لوگ مولای کائنات کے شجاعت کے لیے خیبر پڑھتے ہیں لیکن ہم خیبر نہیں پڑھیں گے خیبر کا بس ایک نقشہ ہم آپ کو دیں گے اور اس کے بعد مولا کی شجاعت کے لیے کوئی دوسری چیز پڑھیں گے خیبر میں کیا ہوگا خیبر کی شجاعت پہ لیتے چیز کہ مولای ان تقیاد نے دو امیلوں پہ کیا ہے باب خیبر رکھ لیا اس سے پہلے کیا ہوگا کہ جب نبی کریم نے مولای کائنات کو بھلایا ہے تو چشم زدن میں تو مولای کائنات پہنچے وہاں سب کو معلوم ہے چشم زدن میں پہنچے اور مولای کائنات نے جاتے ہی کیا دیا اپنا علم پتھر کے اوپر گھاڑوں پہلے مرہب کیا کہتا تھا کہ آجاؤ میں مرہب ہوں ہر کوئی بھاہ جاتا تھا مرہب نے گھر کہا جب علی گئے کہ میں مرہب ہوں جیسے کہ مرہب نے کہا کہ انلازی سمتنی امی مرہب ہاں میری ماری میرا نام مرہب رکھا تو مولای کائنات نے تصمیر لگائی انلازی سمتنی امی ہے لنا میری مار نے میرا نام کیا حیدر رکھا اور اس کے بعد علم کو پتھر پہ نصب کیا سب پڑھتے ہیں علم کو کس کے اوپر نصب کیا پتھر پہ نصب کیا ایک مرہب مرہب چوک گیا کہ یہ ہوا کیا کہ پتھر اتنا سخت ہوتا ہے علم کے اوپر پتھر کو نصب کر دیا نجومی نے دیکھا کہ مرہب کے ہاتھ پہل پھول لے ہیں تو نجومی نے کیا ہے اس کو بڑھاور دیا اور کام پریشان نہ ہو یہ پتھر پہ نصب ہو گیا ہے چونکہ یہ ستارہ ہے یہ ستارہ جب ایک ہزار سال کا چکر پورا کر لیتا ہے تو بورا ہی ہر چیز موم ہو جاتی ہے ویسے کہ پتھر جو موم ہو گیا ہے اس میں علی کا کمال نہیں ہے اس میں اس ستارے کا کمال ہے یہ آواز علی کے کانوں میں پوجی یہ آواز علی کے کانوں میں پوجی علی نے پتھر نصب کیا جب نہ ستیا تو یہ آواز کانوں میں پھولی علی نے علی نے علی کو نکال لیا علی نے علی کو نکالا پھر علی کو گاڑا پھر علی کو نکالا پھر علی کو گاڑا اب نجومی کبھی علی کی طرف دیکھ رہا ہے کبھی ستارے کی طرف دیکھ رہا ہے آخر یہ ہو کیا رہا ہے یہ تو ایک ہزار سال میں چکر پورا کرتا ہے علی کبھی علی کو گاڑ رہے ہیں کبھی علی کو نکال رہے ہیں جب علی کو گاڑ رہے ہیں ستارہ چکر کھا کے پہل پہ آ جاتا ہے ایک مطبا نجومی نایوالدی مرحب ان سے نہ کرنا یہ علی ہے یہ وہ ہے کہ جو ستاروں کے اشارے پہ نہیں چلتے پڑ کے ستارے ان کے اشارے پہ چلتے ہیں سلواتن محمدوارے 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 ہائی داری ہائی داری ہائی داری اللہ محمدوارے محمدوارے اللہ محمدوارے یہ علی ہے یہ ستاروں کے اشارے پہ لے بلکہ ستارے ان کے اشارے پہ لے تو مولا کائنات کی تاپت کیا خیبر کا اٹھارنا مولا کائنات کے لئے بہت آسان خیبر کا اٹھارنا مولا کائنات کے لئے ان کے لئے کوئی تاپت نہیں دی کیونکہ انہوں نے خیبر کو جنگیوں کو اٹھا دیا تاپت کیا ہے تاپت وہ ہے کہ جو رسول اسلام کہنے کیا دی تم یہ کام نہیں کر سکتے اور اس کے بعد بھی اگر ہلی کر کے دکھا دیں تو یہ کیا ہے یہ تاپت ہے تو رسول اسلام نے کیا کہا کیا دی تم یہ نہیں کر سکتے رسول اسلام جب بھوتوں کو کھنا رہے تو رسول اسلام نے مولا کائنات نے رسول اسلام سے کہا مولای قینات نے کہا کہ آپ ہمارے شامل پیار جائیں گے آپ بڑے ہیں آپ ہمارے آتھا ہیں آپ ہمارے مولان ہیں آپ ہمارے شامل پیارجئے تو رسول اسلام نے کیا کہا علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تم رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تم رسول کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے لہذا تم آؤ ہمارے کانے پر اور یہ سارے بودھ کیا ہے گرام بانگیا یہی ہے کہ مولای قینات رسالت کے کانے پہ آئے اور سارے بودھ گرام رسول نے کیا کہا علی تم ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تم ہمارا وضن نہیں اٹھا سکتے تم نبی کا وضن نہیں اٹھا سکتے لیکن ایک مقام میں ہم نے دیکھا کہ جب جنگ اہر میں رسول اسلام زخمی ہو کر ایک گھرے میں تشریف لے گئے اور ایک شیطان نے ندار دی کہ محمد قدر کر دیے گئے لوگوں نے برائے تیار کی میرا مولا اور آقا گھرے میں تشریف لے گیا رسول کو ایک ہاتھ سے اٹھایا ایک ہاتھ سے تلوان چلانا شروع گی اور لوگوں سے کہا آئی روان نار کہاں بھاگے چلے جارے ہو ہاتھا محمد رسول اللہ یہ دیکھو محمد رسول اللہ ہمارے ہاتھوں پر زندہ و سلامت تھے لیکن کوئی نہیں اٹھا تھا علی بار بار کہہ رہے تھے لوگوں واپس چلے آؤ لوگوں واپس چلے آؤ رسول ہمارے ہاتھوں پر ہے ایک ہاتھ سے تلوان ہے ایک ہاتھ سے تلوان ہے منظر دیکھئے ایک ہاتھ سے تلوان ہے ایک ہاتھ سے تلوان ہے جب رسالت نے دیکھا کہ آج حضر کے میدان میں ہزاروں کے مجمع میں علی ہمارا تارک کرانا ہے رسالت نے امامت کا شانہ ہی لیا پہلانے کے بعد کہا اے علی ہر جتاؤں احسان احسان کا بدلہ احسان ہے اگر آج اس دعوت کے میدان میں تو نے ہماری شناف کرائی ہے تو نے ہمارا دادو کرائی ہے تو نے ہماری پیجان کرائی ہے با سب خدا کی یہ رسول اس وقت تک دنیا نہ چھوڑے گا جب تک کہ قدیعہ خون کے میدان میں تیری پیجان نہ کنا دے تیرا دادو نہ کنا دے صلو اللہ علیہ وآلہ جب تک کہ حدیر کے میدان میں ہاں عزادہ رانے مسلم میں کربلا بیوائیتوں کے جملے ہیں ایمان حسین بھائیت سلام کا بھرا گھر شہید ہو گیا باتما کا باگ اجڑ گیا بیویوں کو بندی بنا لیا گیا ہاں عزادہ رانے مسلم میں کربلا کبھی کوفا کبھی شان کے بازاروں میں لے لیا گیا ہاں عزادہ رو جب شام کے دربار میں یہ قاتلہ مقید کر دیا گیا تو اتھ روایتیں کہتی ہیں کہ دروے زندان ایک دن سیدہ سجاد کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا اے سیدہ سجاد جب سے یہ قاتلہ آیا ہوا ہے اس وقت سے اس دن سے آدھی راہ جب گزر جاتی ہے تو ایک بیوی آتی ہے اور وہ دروت پدر وہ زندان کے باہر ایسے گریہ کرتی ہے ایسے روتی ہے جیسے اس کا بھرا گھر اجڑ گیا ہو جیسے اس کا جوان مارا گیا ہو روایتوں کے جملے ہیں کہ جناب سیدہ سجاد نے کہا کہ اگر آپ کی وہ معظمہ آئے تو ہمیں ضرور لے کے چلنا ہمیں ضرور بتانا ہاں دیرات گزری پورندر ہو گئے زندان دوڑتا ہوا سیدہ سجاد کے پاس آیا آ کے کہا اے سیدہ سجاد وہ معظمہ آگئی ہے وہ بیوی آگئی ہے جناب زینب نے دیکھا کہ میرا بیٹا سیدہ سجاد زندان کے باہر دارا ہے فرمایا ہے میرے بیٹے میں تجھے تنہا نہ جانے دوں گی میں ترے ساتھ ضرور چلوں گی جناب زینب پیچھے پیچھے جناب سیدہ سجاد آگئے آگئے ایک مدبہ دور سے جناب سیدہ سجاد نے دیکھا اور چیخ مارکے کا اے بھوپی اممہ یہ تو ہماری دادی بہت بہت زہرا ہے جناب زینب نے ماں کا نام سنا اے اممہ کچھ بھی نہیں کہا کوئی شکایت نہیں کی یہ نہیں کہا کہ حسین مارا گیا یہ نہیں کہا کہ اکبر کے سینے میں برچھی لگی یہ نہیں کہا کہ اصدر کا گلہ چھتا بس ایک آرزوں کی اممہ جب آپ اس دنیا سے گئی تھی تو میں چھے ورس کی تھی آپ کو دیکھے ہوئے مدد ہو گئی ہے آپ کو دیکھے ہوئے ارزا ہو گیا ہے اممہ ذرا اپنی نقاب ہٹائیے تاکہ میں آپ کو دیکھوں تاکہ میں آپ کی زیارت کروں جناب فادمہ نے اپنی نقاب کو ہٹایا زینب نے چیخ ماری اممہ آگ کے رخصاروں پہ خون کیسا ہے آگ کے چہرے پہ خون کیسا ہے فادمہ نے کہا جب حسین پہ شمرکند خنجر پھیرنا تھا میں خنجر سے ہی پٹھ کے بہن کر رہی تھی اے شیخ چکی آدمی اس بھی اس کے پانا ہے میرے بچے پہ رہنگا میرے بچے پہ رہی بچے پہ رہنیا عیسین پہ لمہ سے پہلی تھا میں آپ کو آپ کی حسین پہ کے موپس پہ وتگید موسیقی 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 کی تاریخ تھی انہوں نے مجلس کا انظام کیا اور جروس کا انظام کیا مولا سلامت رکھے